آج فلسفہِ قربانی دے انوان نال انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ دے میرے بانی نال آئندہ جمع ہوئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا موحدانہ کردار وہ کیسی توحید بیان کی تھی کیسے موحد سن سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگان دے بارے دے اندر قرآن مجید اندر بہت ساریاں جگہ تھے انہ دے ایمان اور انہ دے عامال دا تذکرہ فرمایا کہ میرے ایسے بندے سن انج انہ دے ایمان مضبوط سن اس طرح انہ لوگانے اللہ دستہ ہے کہ میری توحید دے پچھے کتنیا کتنیا تکلیفہ برداشت کی تیا اور اپنے دین نو بچانے واسطے کتنے کتنے مسائب جھیلے ان لوگانے اور ان مسائب تے سبر کر کے کمیں وکھایا اللہ نے پھر انہ نو عجر کتنا عطا فرمایا بات سنے درہ اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے سارے ملکے کہوں صلی اللہ علیہ وسلم مالک الملک نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا فرمایا اللہ دے اللہ سونے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر تو سامی اعلان فرما دے ہو اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم فرما رہنے قُل خطبت میں آتھ پڑی ہے قُل سونے آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر اللہ میں کیا کھان فرمایا اعلان کر دے ہو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ میری نماز میری قربانی وَمَحْيَا يَوَمَا مَا تِي میرا مرنا تے میرا جینا اے اللہ باستے لِللہ لِللہ فرمایا لِللہ رب العالمين فرمایا اے اللہ باستے میرے پیارے نبی اعلان کر دے نے لوگوں میری نمازوی ادھا ترجمائج بنے گا اربی اندر اِنَّ صَلَاتِ لِللہ وَنُسُقِ لِللہ وَمَحْيَا يَا لِللہ وَمَا مَا 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 تِي اولی عبادتا لِللہ میری آفیلی عبادتا لِللہ میرے دل دے ملانتے سب کچھ میرا یہ تیرا کوئی ساتھی اللہ اللہ تیرا کوئی کوئی شریق نہیں اللہ تیرا تیرا کوئی ساجی نہیں تیرا کوئی ہاں تیرے ہاندہ نہیں اللہ سونے اُمِر تُو یہ بھی اعلان اندر بات سو لوگانو وَبِزَلِ اُمِر تُو اور میں نو اللہ دی طرف حکم دیتا گیا ہے اُمِر تُو میں حکم دیا گیا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی حکم دینوالی ذات کوئی اور ہے جے دے تیار ڈر چل دے پہنے حکم چل دے پہنے او کوئی اور ہے یہ گل سام schnell دے ہونا اے او نہیں تے او اے نہیں اے تے ساجے دے میرا نبی ساجے دے میرے نبی عابد نے اللہ معبود ہے میرے نبی مخلوق نے اللہ خالق ہے میرے نبی مملوق نے اللہ مالک ہے میرے نبی عابد نے اللہ معبود ہے گال سمجھ آگئی نا ونڈ پہ گئی ایدہ مطلب لا شریک لہ لا شریک لہ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُو ایسے طرح میں نوحکم دیتا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِ یہ میں نوحکم دیتا گیا ہے کہ سب تو پہلا میں آجڑا اللہ دی فرما برداری کرنے والا اس حکم دی تمہیل کرنے والا یوں جو میں نوحکم دیتا گیا ہے تو سب تو پہلا میں آجڑا آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِ یا سمجھ آئی نا میں سب تو پہلا ایمان لینے والا سب تو پہلے مسلمان مطید فرما بردار میں کسے جمعہ اندر پورے سال دے کسے ایک یا دو جمعہ دے اندر چل دیا چل دیا میں ٹاچ دیتا سی مسلم مسلم دا کی مانا ہے مسلم مسلم دا مانا لغت اندر مسلم ایسے اونٹ نو بول دے نے جس اونٹ دے ناک اندر نکیل پائی ہوئے اور پھر اگے مہار پائی ہوئے تے مہار کسے چھوٹے جے بچے نو پھڑائی ہوئے تے تو ہونڈ وائی پھرے مگر مگر چھوٹا جا بچا کھچی پھرے تے مگر مگر تو ہونڈی بھی کر کے ٹوریا پھرے سرکش اونٹ نو مسلم نہیں بول دے فرما بردار بڑا تیمہ اتات گزار اونٹ نو عربی اندر مسلم آکھے آ جاندہ ہے سوڑے ہیں ایج مسلمان بن گیا نبی ہوئے ولی ہوئے مطی فرما برداری اللہ دی بس ایدر حکم تے ایدر بجاوری کیوں جی نبی تے عام لوگا نالوک تے زیادہ اللہ دے فرما بردار ہوں دے سب تو پہلے اللہ دی گال منن والے ایوینی پہ فرمایا میرے پیارے نبی نے ایوینی یا کیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سب تو پہلا میں ایمان لیا نوالا محمدی اور میں فرما بردار اپنے اللہ دا سمجھ آئی نا اس واسطے ہاں سبحان اللہ ہاں جی فلسفہِ قربانی دی بات ہو رہی ہے میرے اور تو اٹھے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے قیدر بلکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدر ویکنہ ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواللہ کریم نے سیدہ خدیجہ ذل کو براوے چو دو بیٹے تھے چار بیٹیاں تا فرمائے میرے نبی دے بیٹے چھوٹی عمر اندری اپنے اللہ کول چلے گئے چھوٹی عمر اندری بچے وفات با گئے میرے نبی دے بیٹے میرے دے بعد اللہ کریم نے میرے پیارے نبی نو حضرت ماریا عقبتیا بچو بیٹا تا فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جدے امجدے ناتے اپنے بیٹے دانا ابراہیم رکھے آئے آجے تک اٹھارہ مہین آدھا دودھ پیدائے شیرخار بچاتے بیمار پہ گیا بیمار ہو گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطلاع پہنچائی گئی میں میرے نبی نو پیغام گل آیا گیا سونے آدھا بچاتے ہیں جا آخری ساماتے اندر لگ دائے میرے نبی بیمار دا سن کر کے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پہ میرے نبی نو ساتھ جڑیا ویا اللہ دے پیارے محبوب جاگے اپنے بیٹے نو اپنے بیٹے نو اوہ ہتھا لے دینے اوہ کدھی آسمان اپنے ویکھ دینے کدھی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چیرے وال ویکھ دینے ارزانہ دینے اللہ بخش دے میں تے تیریاں مہربانیاں نے یہ اپنے کول بلالوے تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ دیاں مرضیاں جو انہی ہیں مرضی تے رب ڈاڑے دی چل دیئے کوئی شان اندر مرتبی اندر مقام اندر جتنا بڑا ہو جائے لیکن مرضی تے عرش والے دی اپنے اوپر چلانا ہوئے گی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اپنی بڑائی اور اپنی شان تے عزمد اچھے درجے دے گھومانڈ اندر آکے اللہ نال جے شرک کر لوے اللہ فرمایا نبیوں اٹھارہ انبیاء داز کر فرما کے اللہ نے آکے آ اگر تُس ہی وی شرک کرو تو ہاڑے وی آمال برباد ہو جانگے اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے میں ارزال آرہیاں اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب ایسے مرضیاں سے رب ڈاڑے دیا چل دیا نے اینج نہیں اے بیکھو ایک حدیث اور سمات فرما دے جاؤ اللہ کریم نے ہر نبیوں ایک دعا عطا فرمائی ان دیئے کہ ہر حال اندر قبول ہوئے گی کسے موقع تھے کوئی دعا کر لے اس وقت جدو میرے پیارے نبی دا بیٹا بس بسیاں لے رہے آئے ساہ اکھڑ دے پہنے میرے نبی اگر دعا کر دے او دعا میرے نبی دعا کر دے تے بیٹے نو شفاں مل جانیاں سے میرے پیارے نبی نو آکھیا بھی گیا سونیاں او نبی نو ہر نبی نو جو تُسا فرما ایک دعا عطا فرمائی ہندی ہے او ہر حال اندر قبول ہندی ہے او دعا ایتے کر لو میرے نبی فرما دے نے نا 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 میں تے اپنی ساری امت واسطے امت دی بخشش واسطے دعا محفوظ رکھی ہوئیے بیٹا قربان کر دیتا امتیوں میرے پیارے محبوب پیغمبر نے اے جے قربانی اپنی امت نال میرے نبی کتنا پیار کر دے نے اپنا بیٹا قربان کر چھڑیا لیکن امت واسطے دعا محفوظ رکھی ہوئیے اللہ اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نوں اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب کی گلے کیوں پریشان ہو میرے نبی ات کر دینے اللہ اے بیٹا میرے ہاتھ اندر بس بسیاں لیندہ پہ آئے جے بخش دے ہوئے تھے تیریاں میربانیاں نے جے اپنے کول بلالویں تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ دی مرضی دے خلاف کوئی مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا جتنا مرضی بڑے تو بڑا ہوئے اللہ دے ساری خدای اندر میرے محبوب لالو فڈا عظمتان والا شان والا تے مقام والا کون ہو سکتا ہے ہور کیڑا ہو سکتا ہے کیوں جی اللہ نے اتنا شان اتنا مقام عطا فرمایا ہے مگر اللہ دیا مرضیاں میں دس چکے آنا مرضی کہتی چال دیئے بول ذرا بول تومی زین یاد کر زین اندر باثنوں بٹھا لے اپنا عقیدہ بڑھا لے مرضیاں چل دیا نے تے عرش والے رب ڈاڑے دیا چل دیا اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائی غور فرما دیا جانا اللہ دی مرضی میرے نبی دے بیٹے نے ایوے ہتھائیں چی آخری بس بوسی لئی ہے آخری سال آئے تے سامان دی دوری ٹوٹ جان دی ہے حلم اور جھا کے رہ جان دائے بس میرے پیارے نبی ایوے جناب اپنے بیٹے دے چیرے والویک دے پہنے تے قدی آسمانا والویک کے ارزا لاندینے اللہ انہ لیلہ و انہ علیہ کی راجعون اللہ مرضیاں تیریاں نے میرے نبی انہ لیلہ پہ پڑھ دینے ادرو مشرقین اور بنافقین بلدی تے تیل چھڑ کے آئے زخمہ تے نمک پاشی کی تیے کہیں دنے بس بس اوہ نام محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم ہو جائے گا پترہ نالی جدہ ہریاں رہ دیا نے آخری بیٹا بھی دم توڑ گیا اوہ نم پاس نام و نشان مٹ جائے گا بے غلا دی دنیا تو جائے گا ادا کسے نے نامی لینا میرے نبی اور زیادہ پریشان ہوئے میرے نبی دے آنسو اور زیادہ بہے اور زیادہ آنسو چلے میرے عرشان والے رب نے فرمایا نا 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 میرے معبو پیغمبر میرے نبیاں دے سردار پیغمبر میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر نا نا سونیاں نہیں یہ جو نہیں ہے اللہ نے فرمایا پیارے ہاں اے تروے کو حضرت جبریل نے کھلایا ہے حضرت جبریل پڑھ کر کے قرآن سنا دے پہنے پہی آگئی جبریل کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں سونیاں انا اعطینا کل کوتر تو انہو حوز کوسر عطا فرمائے ایک ترجمہ تے علامہ ابن کسیر نے کمال ترجمہ کیتا ہے کوسر یعنی سینال سے علی بیتے سے سمجھ دے ہو نا چلو ساری سمجھ دے سے تے سمجھ دے ہو نا یعنی سینال کوسر تے کسرتوی سینال سمجھ آگئی نہ ہو نا واضح ہوگی یعنی کسرتو کوسر اے دامانہ بڑھ دائے سونیاں اللہ تعالی نے توانو خیرے کسیر عطا فرمائی بھلائیاں بھلائیاں خیرائیں خیران تو ہڈا نصیب تو ہڈا مقدر بھلائیاں رکھے آئے اللہ نے خیرائیں خیران تا فرمائیاں نے ہونا خیرائیں چوہدے کوسر بھی اکبل آئیے اللہ نے میرے پاک محمد سنو اتائیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا سونیاں انہا اعطینا کل کوسر سونیاں کوسر تو ہڈا نصیب بھلائیاں تو ہڈا مقدر سونیاں خیران تو ہڈے حصے اندر اللہ فرمایا سونیاں تو انہا حوزے کوسر بھی انا خیران چوہتا فرمائیے ان تو ہڈا کی گام میں اے نا دیا گلہ سن کے ڈسہات نہیں ہونا سونیاں پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا فرمایا فصلی لی ربی کا وانحر سونیاں نمازہ پڑی جاؤ قربانی دتی جاؤ ان لاشانیاں کا غوال ابتر تو ہڈا تشمڑی بے نام و نشان رہے گا اوہ ہوئی تم بریدہ تھے تم کٹا رہے گا سونیاں تو ہڈا نام کیوں مٹے تو ہڈا نہ تھے بھلاند کرن والے سیاں سی و رفعنا لکا ذکرک اللہ فرما دا ہے بلاند کر دیتا تو ہڈا ذکر جتے میرا نہ ہوتے تیرانا سونیاں و رفعنا لکا ذکرک الغلط متفقنا لے رویتیں بخاری اور مسلم اندر موجودیں سیدنا عدرت اناصر رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے کہہ دینے میں جناب پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک ہے آجی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبہ شینی عملہ حینی اطرانی فرمایا دو میڈے جت قبرے سبحان اللہ جت قبرے دو میڈے ہاں جی عملہ حینی اقرانین سینگو والے اللہ دے نبی نو قربانی کر دیا خویاں بیکھیا کہہ دینے اللہ دے نبی کیتا کر دے سنہ کون کہہ دینے حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عن جنا نے دس سال میرے نبی دی خدمت کی تھی وہ بیان کر دینے کہہ دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دیا میرے نبی نو قربانی کر دیا خویاں بیکھیا سوڑے قربانی کیتا کر دے سنہ بیکا باشینی عملہ حینی اقرانینی فرمایا چت قبرے سبحان اللہ چت قبرے شینگوں والے میڈھے زبا کرتے ہوئے زباہ ہو ماں زباہ ہو ماں بی ادی میرے نبی اپنے ہاتھ نال اونانو زبا کر دے سبحان اللہ زباہ ہو ماں میرے نبی زبا کر دے بی ادی اپنے ہاتھ نال وَسَمَّا وَكَبَّرَ وَسَمَّا وَكَبَّرَ یعنی میرے نبی اللہ دا ناوی لیندے اللہ دی کبری آئیوی بیان کر دے ہنہ کے وضاحت کر دے مزید ہے یہ نالفزان دی وضاحت کر دے حضراتِ آناس کہیں دینے میں پیارے نبی نو فیکھیا آپ نے اونا دے پہلو دے اتے اپنا پاؤں رکھیا ہے اپنا قدم قدم مبارک اونا میڈھیاں دے پہلو ترکی آئے اور آپ فرما رہے سن پڑ رہے سن بسم اللہ واللہ اکبر اے تکبیر پڑ کے اللہ دینے ہوئی زبا آپ پہ پڑ رہے سن نہ لے پڑ رہے سن نہ لے زبا کر رہے سن سبحان اللہ جی جی مسلم شریف اندر حدیث وجودیں عن عائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشتہ صدی کا درویہ دے کہ پیارے نبی سنگوں والا پیارے نبی نے سنگوں والا میرے نبی نے میڈھا لانے کا حکم رشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے کولے او سنگا لاجڑا ہے نا قربانی دے وقت او میڈھا او دمبا چھترہ لے کے آؤ پیارے نبی دے حکم دی تعمیل کی تھی گئی وہ لے اندھا گیا قرآن چویے وہ سروب ہے نا اللہ جو حکم کر دا اگے پھر وضاعت نہیں دی کہ فلان نبی نے او دی اینج تعمیل کی تھی اینج تعمیل کی تھی نہیں حکم رابدہ ہو گیا تھے پھر تعمیل کرنا پکا ہے گال مننا اللہ دی گال مننا نبی واسطے ساڑے تو آڑے واسطے نہیں ساڑے واسطے کچھی گال لے ہیں نبی واسطے پکی بات ہے کہ نبی نو مننی چاہی دی اللہ دی بات اللہ دا حکم نبی انتمند ہے لیکن نبی دا امتی جنو اس نالو بھی زیادہ وہ دے کتائیاں غلطیاں ساڑیاں کمزوریاں ساڑے گناں ہے جی سانووی مننی چاہی دی یہ بات لیکن شریعت دے مطابق زندگی گدارنی چاہی دی یہ سونے آن یہ نہیں ادھرو سونے ادھرو سنالے پورے سال دے اندر جتنا کچھ بیان ہو رہے اللہ دی میرے بانی دے نال کئی باتیں ادھرو سنے ادھرو کرتا ادھرو سنے ادھرو کرتا پتہ یہ نہیں کئی بندے زیر بڑھا کے اندھرے کاری صاحب کئی بندے زیر بڑھا کے اندھرے کے یار اے فلان فلان چیزیں مولوی صاحب بیان کرن اپنے کوڑ دیں مولوی غیب جانتا ہے کلہ کلہ وان وان دی لکڑ ہزارہ لوگ کٹھے ہو دینے ماشاءاللہ سن دینے دنیا تھے ہر بندے دی مرضی دے مطابق دے عرش والا بھی نہیں کہیں بیان کر دا عرش والے نے بھی اپنی مرضی چلانی ہے اور خطیب انہوں اے طرز دے قرآن سن دیا باتا کرو کسے انہوں اچھی لگے کسے انہوں نا لگے کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن یاد رکھو کوئی دنیا خطیب ایسا نہیں پیدا ہویا کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اپنے مقددی مرضی دے مطابق ساری زندگی بیان کریں اور چلیں ہو نہیں سکنا ممکن ہی نہیں ٹھیک ہے نا اے ذہن بنا کے آیا کرو جیڑی بات پرانچو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دو جیڑی بات بھی سوڑنی ہی اسی وہ دیتے عمل کرنے پھر کوئی پلے پوے گا جی اپنا ذہن پہلے سوئے اور آکے لے ابھی تے پھر کی پلے پڑنا کیوں جی پھر تو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا کچھوں کچھ چیز یاد ہے کہ میں نے یاد نہیں پر میں کہندہ سا آ چیز ہو جاندی نا پھلا چیز بیان ہو جاندی تے پھر گال سی لے پھر او کے نا یاد کرنے اسی اگے ازارانی یاد کی تیا اوہ تیری مرزی نا روی جی یاد ہو بیان ہو جاندی ہو بھی تو باہر نکل گئے مسیطوں نکل تو پہلے پھلے اوڑا سے اے زین ہی غلط ہے اسے نے تو اے زین کہا دا بندیا دا اے در ویکھو تعمیل عطاقت فرما بردالی والا زین بناو صحابہ نے سنیا تھوڑا تے عمل بہتے کی جو سنیا اے در میرے نبی دا فرمان اندازی اے در گردن چھکائی اندازی عمل کر کے بکھا دیں دے سبحان اللہ حضرت عمر فرما دے سیدنا بلال فرما دے اجی جدو اعلان کی تانہ اللہ دے نبی نے فرمایا گلی آج اعلان کر دے ہو شراب حرام ہو گئی جاندے اعلان کر دے گا واپسی آئے تے اے میں گڑیاں شراب روڑی پہ مٹھ کے توڑے پہ اللہ اکبر کئی جگہ تو شراب دے بچوں سن اپاؤں راکھ کے اگے گزرنا اللہ اکبر کئی اعلان دے ٹیم جڑے پی رہے سن نا ہے جی اوہ جڑا اندر کوٹ جا چکے سن اعلان ہویا تے کئیانے گلیچ انگلی مار کے جی وہ بھی کہہ کر چھڑی وہ بھی بار کر ایسے دنیا تے فرما بردار نہیں مل دے اہمے تے نہیں اوہ چل دے زمین تے نہیں اللہ انا دے چلنے نو قرآن بڑا دے دے نہیں اوہ سون دے نہیں تے اللہ تتا جعفا جنوبہم عن المضا دے اوہ جناب جدو پہلو اپنے بسریا تو علاق کر دے نہیں اٹھ کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان دے نہیں اللہ انا دے اٹھنے نو بیان کر دا ہے انا دے بیٹھنے نو بیان کر دا ہے اللہ انا دے چلنے تے انا دے سونے نو اللہ قرآن بڑا چڑ دے فرما بردار بس سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ترہ سوال ہی سوال نہیں جڑی جان دے صحابہ عمل کرنے والے صحابہ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا نا ہاں بھئی جنگ تے جانا جنگ دا موقع آگیا ہے اللہ صحابہ معاجر سمجھے دے شاید آپ انساری سمجھے دے شاید معاجران معاجر بولے سوال ہاں میرے نبی نے پھر فرمایا جنگ واس تے نکلو انساری بولے سوال ہاں ادھا مطرہ بے تُسی ساڑے نال خطاب کر رہے ہو سوال ہاں تو ہڈا فرمان جدر ہوئے گا اسی خون تا آخری کترہ سوال نبی دے فرمان تے اسی آخری خطرہ بھی بہا دے آنگے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے فرما بردار لوگ کہنات اندر نہیں آئے سونے ہاں جس صحابہ نے فرما برداری کر کے اتنے حجر پال ہے سانوی چاہی دیا کیسی فرما برداری کریے بس سوال تے سوال نہیں نمیت و نمیع علم نہیں بس علم ہی سکھی جانا ہے اپنی مرزید مطابق خطیب روٹا لی جانا ہے نا 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 خطیب مرزید آبالکون دے سونے ہاں خطیب نے قرآن و سنت بیان کرنا ہے مرزید مطابق ایدہ مطلب یہ نہیں کہ اوہ قرآن و سنت تو آٹھ کہ کوئی باتاں اپنے کڑوں بیان کر دا روئے نہیں اے بھی مرزی نہیں مرزی یہ ہے کہ جو مسائل ضروری سمجھ دا ہے خطیب اوہ بیان کر دا ہے اے نہیں کہ تیرے دیلے چکوی آبے تھے اوہ غیب جان دا تھے اوہ بیان کر لگ جاوئی نا اے دربکھنا درہ میں عرض کر رہا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا فرمایا اس سنگاں والا چھترہ لے کے آؤ بینڈا لے کر کے آؤ لے آندہ گیا میرے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا اوہ جڑا دو سنگاں والا جدیاں ٹنگاں اور جیدہ پیٹا اور جیدیاں آکھا سیاہ نہیں سیاہ رنگ دیاں آکھا سیاہ رنگ دیاں آکھا اوہ دے پیر یعنی اوہ دیاں ٹنگاں ویس nya رنگ دیاں پیٹا لائی صاوی سیاہ رنگ دا اوہ دیاں آکھاں ویس nya رنگ دیاں اوہ مڈا لے کر کے آؤ میرے نبی کو لے لے آندہ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قربانی ماتے پیش کیتا گیا میرے نبی نے فرمایا ایشا چھوڑی لے کے آؤ میرے نبی نے فرمایا نو پتھر تے تیز کرو تیز کر دیتی گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی پکڑیئے ایدروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹے نو پکڑی آتے لٹا لیا پھر میرے نبی زبا کرنے دائرہ دا فروا رہنے ثمہ قال زبا کرنے دائرہ دا فرمایا تھا پھر کیا کیا میرے نبی نے ثمہ قال پھر میرے نبی نے کیا کہا اللہ ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد آپ نے فرمایا اللہ قبول فرما اے میں محمد دی طرف ہوں اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر اور مسلم شریف دی حدیث آگئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عن رویت فرما دینے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن جی زبا کرنے بارے اندر پیارے نبی نے فرمایا دوندہ جانور زبا کرو دوندہ روز مسئلے پچھے اندر اگر بیان علماء دے سنو تے یاد کرو چیزیں تے روز مسئلہ پچھن دی لوڑ نہیں پہنی آئے دن مسئلے دیاری ان وی وی تی تی چاری سو سو فون آندہ پہ ہے ہن جی کھیرا ہے ساڑے کول چھترا ہے فلاں بکرا ہے سال تو لنگیا پہ ہے وہ جی کر سکنے ہاں نہیں بھئی نہیں اللہ دینے ابھی فرمایا دوندہ کرو جانور پاہ میں وڈا جانور ہے پاہ میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے پاہ میں کوئی ہن جی گائے یا اونٹیں وہ بھی دوندہ قربانی تے لگے گا بکرا چھت رہے تھے وہ بھی دوندہ قربانی تے لگے گا یہ مونس مذکر دوہ نسلہ چوہ ساگتا ہے ٹھیک ہے دوہ نسلہ چوہ ساگتا ہے لیکن قربانی کرندے بارے چاہ آپ نے فرمایا دوندہ جانوردی قربانی کی تھی جائے گی اگر کوئی نہیں نا میرے دوندہ بڑا لبے ہے بڑا تراش کی تاہ بندہ کسی ایسی جگہ تے فاس گیا ہے وہ دے واسدہ رو گی نہیں پھر کھیرہ جازعہ من الزان یعنی پیردی نسل چوہ پھر کھیرہ پکا کھیرہ جڑا سال دا ہوں دا ہے وہ کائیکیتہ جازعہ وہ بھی کھیرے تو مطلب ہے نہیں کمینی دا دو مینہ دا قربانی کر دو نہیں ہاں جی اس طرح اے جے قربانی تا مہنجی بخاری اور مسلم دی حدیث آگئی حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی نے بکریاں دیتیاں آپ نے فرمایا جاؤ زہباندر تقسیم کر دے او قربانی کر دے اقبہ بن عامر نے اے بھی جذبہ ہے بکھو سارے انو اقباسو تقسیم کرنیاں شروع کر دیتیاں ساری بکریاں بکرے مذکر مونس وچے ہی تقسیم کرتے تے ایک سال دا جزا کھیرہ ایک ایک کھیرہ لیلہ بکری دا یا چھترے دا او بچ گیا آنکھے کہنے دے سوڑے ہوئی اے کھیرہ میرے واسطے بچ گیا آپ نے فرمایا قربانی کر دے وہ تھے یعنی موقع ہی نہیں سی کہ اللہ بتا دون دا تلاش کر دا پھر کرن تھی اجازتیں یہ جناب بخاری شریف اندر بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا جی پکی بات ہو گئی ہن دوبارہ بار بار اینا مسئلہ چل جانتی ضرورت نہیں اے در ویکھنا ہن جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ہونا دے بیٹے حضرت عبداللہ قلورویہ تے پیارے نبی قائدی اونٹ دی قربانی میرے نبی عید گاہ دے اندر کر دے جسے عید پڑی ہے نا عید گاہ جیسے عید نماز پڑا ہی ہے اوٹھے قربانیاں میرے نبی کیتا کر دے سن اوٹھے بھی جائزے تھے کار اندر بھی کار اندر بھی قربانی جائز مخت مختصر جیہ مسئلہ یہ ہے یعنی چاند نظر آنے تو بعد ناخن نہیں کٹوا ہوگے بال کل چاند ناندہ امکان ہے کل کل ہفتے والا دینے چاند نظر آنے کا امکان ہے کل مغرب دی نماز تو پہلے سورج غروب ہون تو پہلے پہلے اپنے ناخن کٹوا لو اپنے بال ترشوالو حجامت کرا لو ٹھیک ہے یعنی پھر قربانی دے ٹائم تک قربانی کرن تک تسی ناخن بال نہیں کٹوانے اللہ تبارک و تعالی وہ دا پورے دا پورا عجرتے سواب تیرے نام ہے عمال اندر لکھ دے لیڑا قربانی دا ارادہ کر دے نا انہوں تے چاہی دا اس باتے عمل کرے روانی دا ارادہ کیتا ہے بس ٹھیک ہے شروع کر دے ہوئے کل لو جناب جیڑا بندہ اے عمل کر دا انہوں عجر ملے گا جیڑا اے عمل نہیں کر دا عمل فرض دے حکم اچھتے نہیں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے انہوں چھڑن دی وجہ کر کے گناہ گار ضرور ہوئے گا اے جے خلاصہ بہت سارے علماء دے فتوہ جاد دا جیڑا میں دو دو منٹ بھی نہیں ایک منٹ اندر جناب دے سامنے پیش کر دیتا ہے ایک کتابہ دے کتابہ پریاں پریاں نے کتابہ دیاں کتابہ پریاں پریاں نے خلاصہ علماء نے عزت بیسہ کی تیاں پوریاں پوریاں کتابہ لکھ سٹیاں لیکن خلاصہ انہ کے جیڑا میں نچوڑ کٹ کے جناب پکی بگائی تازہ روٹی ہے پکی بگائی تازہ روٹی تو انہوں مل دیاں تیار شدہ ہر چی تھوڑے جے ٹیم جی پتہ نہیں کی کوچھ مل ہنجی حاصل کر لیں دے علم سکھنے والے آواز تے بہت کوچھ لاب جاندہ انہوں اے در ایک نا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث اندر فرمایا کہ جانور قربانی دا لنگڑا ایسا لنگڑا نہ ہوئے او دا لنگ ظاہر ہوئے لنگڑا پان ظاہر ہو رہے آوے ایسا لنگڑا جانور قربانی تے نہیں لگда ایسا کانا جانور قربانی تے نہیں لگے گا جدہ کان ظاہر ہندہ ہوئے کان پان کانا پان ظاہر ہو رہے آوے اور جناب تیسرے نمبر تھے ایسا مریض ایسا بیمار جانور جی دی بیماری او دے تو نظر آ رہی ہوئے کہ بیمار کربانی تے نہیں لگتا تے ایسا کمزور اے چار شرطان جے مین شرطان چار نے جیڑے نقائس نے نا کربانی تے جانور اندر اوہ نقص ہڑتے کربانی تے نہیں لگتا یہ چار شرطان مین نے ٹھیک ہے چوتھی کیڑی اے ایسا لاغر ایسا کمزور او دیاں ہڈیاں چا گدہ بھی نہیں ہاتھ لائیں ڈگدہ پہ ہے اے ہو جا کربانی جانور نہیں جے لگتا سمجھائی نا باقی ویگ کے لگو کانوی ویگ کے لگو سنگ بھی ہو دے ویگ کے لگو اگر بعد کوئی مڑا مٹا کے سنگ پر گیا ہے کوئی کانچ مڑا جا کوئی آگے ہے زخم جا کوئی بعد کوئی لگ جاندہ جے کربانی ٹھیک ہے ہاں جی او دے اندر نہیں اور لیند تو بعد اگر کوئی تھوڑا بوتا ہے اندہ نقص پہ گیا ہے تو کربانی کربانی لگ جائے گا ٹھیک ہے نا پہلے بیک کے لگو اللہ اکبر اللہ اے جے کربانی دے بارے دے اندر ہی جی مسائل اور نال جناب صحیح حدیث اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنگاں والا موٹا تازہ اور صحیح مند یعنی کالی آنکھوں والا سیاں موں والا کالی ٹانگوں والا میڈا کربانی کیا کرتے تھے اے میرے نبی سونے نبی دا ملدہ سے اینا پھر قدیس بخاری اور مسلم شریف دیا گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بات لمبی میں خلاصہ بیان کرنا جیڑا بندہ عید نماز تو پہلے اپنا جانور قربان کر دیندہ ہے او دی قربانی نہیں ہوئی ایک ویری آپ نے عید گاہ اندر نماز پڑھائی عید دی نماز پڑھا آکے آجے خطبہ نہیں دیتا دے سلام ہی پھیرے آئے نا وہ کسے دیوانے نے نا قربانی سویرے سویرے کر کے پیارے محبوب واسطے گوشت ہوتے ہی لے اندھا آئے سویرے نماز تو بعد سویر دی نماز تو بعد سویرے دی نماز پڑھی تو قربانی کھار ماری قربانی کر کے تو گوشت ہوتے عید گاہ چلے آیا جذبہ تھی نا کہ سب تو پہلے میں پیارے نبی نماز پیش کروں گا کیسا جذبہ اللہ دی نبی نے سلام پھیرے آتے نظر پہ ہی گوشتے آپ نے فرمایا ہے کونے آج نے قربانی کی تیئے ایدی جگہ تے ایک ہور جانور قربان کرے اے قربانی نہیں ہوئی او دی قربانی نہیں ہوئی سمجھائی نا عید نماز تو پہلے قربان نہیں رہی تے عید نماز عید نماز دا خطبہ خطیب نو چاہی دا اے ناوے کے بندے آن دیا لکیرہ گڑا دے ایک ویری جڑا آوے مڑ کے آکھے آج تو بعد ایس مول بھی کولے نہیں آنا یہ تے ہٹ دا ہی نہیں میک چھٹ دا ہی نہیں ناو دا علم مکے تنا چھٹے اسی طالب علم بندے آپ پاہوے اسی پانچ منٹ بعد پاہوے داس منٹ بعد پر ایک لالیے چھوٹا جا خطہ ہوئے گا مختصر جا بیان ہوئے گا انشاءاللہ عید قربانی دے بارے اندر اہمیت دے بارے اندر بیان کچھ کر دیتا جائے گا قرآن دیئے ایتاں سنا دیتی ہیں جانگیاں ترجمہ کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اس واسطے میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے جناب فرمایا ہے کہ عید قربانی سارے صحابہ دا سارے علماء دا متفقہ فیصلہ ہے اس باتے جمعہ ہے قربانی دس گیارہ تے بارہ یعنی تین دن تے پکی ہے نا اے دے اندر اختلاف ہی گونی کے سیدہ تے چوتھے دن دے بارے اندر تیرہ تریخ دے بارے اندر اختلاف ہے لیکن زیادہ دلائل او بھی مل دینے کے تیرہ دی اثر تک تسیں قربانی کر سک دے تیرہ تاریخ دی اثر تک ہاں جی تسی قربانی کر سک دے چار دن بڑھ دے نے ایک بندہ کہندہ نہیں جی تین دن نے چال تو تینہ دن آج کر لے تو پہلے ایک کو دن چی کر رہے تھے نوکوڑ کہندہ اے دن لڑنا لی کہا لی نہیں ہاں جی اے دن در کہا دا چکڑا ہے تے وہ کہندہ جی چار دن تے بڑھ دے ہی نہیں میں کہا تیرہ تریخ دی اثر تک جائز ہے نا مسئلہ سنے یہاں کہندہ ہاں بالکل تیرہ تریخ دی اثر تک تین دن ہی بڑھے نا وہ تیرہ دا فنگر اب یہ تھے مغالتہ لگ جال گا ہے ہاں جی میں کہا گن اوہ گندا سی یارہ بارہ تیرہ ہاں جی میں کہا یارہ بارہ نہیں تے داسنو نہیں کرنی داسنو جائز نہیں کہہ کہ داسنو بھی جائز ہے تیرہ تریخ تک میں کہا جائز ہے کہندہ ہاں میں کہا چل گئے داسنو گیارہ بارہ تیرہ اوہ تیرہ تک گنیا تے چار دن بڑھ گیا کہندہ تے چار دن بڑھ گیا ہے میں کہا چلو مسئلہ بھی آل ہوگا شکر مرم تو پہلے پہلے سمجھتے آگی نا دن بارکیف اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اللہ نے اہمینی فرمایا حرمت واسط قربانی اللہ کریم نے جناب مقرر فرمائیے لی اذکر اسم اللہ اللہ دانا لین اس وعد دے فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اذکر اللہ ی اذکر اسم اللہ علیہ ما رزاقہم من ال مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ فرمایا جڑے بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ دے اندر لوگ آگ دینے کہ پھینس بھی ان ان جناب گائے دی نسلے او دے ویشام علی لہٰذا پھینس دی یعنی کٹے دی قربانی جائز لیکن بیترے ویکھو قربانی جائز کٹے دی قربانی جائز اور دے باوجود یہ بھی لمبا مسئلہ ہے یہ بھی خلاصہ اسی نہیں کر دے کیوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ٹھیک ہے نا اور حکم بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ اس جانوردی کر لے آ کرو ٹھیک ہے اس واسطے محتاط حدیث دے میرے نبی دے عمل دے سنت دے قریب قریب رہو گے تو زیادہ فیدہ ہے تو زیادہ فیدہ اٹھا لی ہے اس بیعہ سکا دے تو پہنا ہے اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا فَإِلَيْهُمْ إِلَيْهُ وَاحِدُ فرمایا تو اڈا الہ سارے آندھائے ایک کوئی الہ فَلَهُ اسْلِمُ او دے مطی تے فرما بردار او گئی مسلم والا مانا آ گیا اسے دے مطی تے فرما بردار ہو وَبَشِّنِ الْمُخْبِطِينَ مُخْبِطِينَ عاجزی کرنے والیانوں خوش قبری دے دے ہو یعنی یہ تھے بڑائی اترانہ نہیں کیوں جی آہ میں ایک کی دی میں دو کی دیاں انہیں دو کی دیاں میں چار کروانیاں کی دی عوضِ گربانی ہے سونیاں چھکنے والے عاجزی کرنے والوں کے لیے خوش قبری ہے مطی اور فرما برداری فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ کے مطیعونے والوں کے لیے مخبیطین خوش قبری خوش قبری عاجزی کرنے والوں کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ مصیبت پہنچ دیئے عوضے تے سبر کرنے والے انہیں دل نرب ہو جاندے نے کلے سبر ہی نہیں کرتے وَمُقِيمِ اسْمَلَا اور نماز بھی پڑھ دینے نماز قیم کرنے والے آماز تے کلی نماز تے سبر تے گدارہ نہیں کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنفِقُونَ اللہ تے جتے ہوئے رزق میں جو خرج بھی کرتے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلَّا غَلَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فرمایا اے اونٹ اونٹ نے بُدھن بُدھن کہا ہے اونٹ دی کربانی بڑے بڑے اونٹ جو نے اے اللہ کریم نے تو آڑے واتے اللہ دیا نشانیاں بنایا ہے فرمایا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَاكُمْ فِي قَا خَيْرِ اونا دے اندر تو اڑے واس تے خیر خیر کیوں جی ہاں 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 جی جی تُس ہی اونا چو فیدہ اٹھان دے ہو ہے جی نفع حاصل کر دے ہو اور جناب نالی فرمایا اونا تے جدو وقت قربانی دعاوے فَالْكُمْ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَوَافَ فرمایا ایمِ قطار باندھے ہوئے جی جی اونٹوں پر اللہ کا نام لو یعنی اونٹا نو کھڑے کر کے نار کیتا جاندہ کطار دے ہوئے او دا ایک گوڑا بھال لیا جاندہ کیوں جی ہاں جی باقی تنہ لطان دے اسے ٹنگا دے کھڑا ہو جاندہ کیوں جی انہوں نار کیتا جاندہ کطار اندر لگ گئے ہوئے ہاں جی فرمایا کطار بندے ہوئے ہاں جی قواف ہاں جی کطار بندے ہوئے ہاں جی اونٹوں کو نار کرو یعنی اونٹ اللہ دا نال ہو کی مطلب قربانی کرو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے قرمان کر دے ہو سبحان اللہ اور نال فرمایا فیضہ و جبت جنوب ہا اور جدو ناد پہلو زمین تے لگ جان بلکل زبا غو جان جان ختم ہو جائے جان نکل جائے زندہ نہ ہوئے زندہ گوشت کٹنا حرام ہے زندہ جان وردہ گوشت کٹے کے کوئی کھاوے بولو حرام جی ہاں پکی بات ہے ہاں یہ فرمایا جدو اونٹھنڈا ہو جائے یعنی جان ورہ زبا ہو جائے جس میں زبا ہو جائے اونٹے چھے جان باقی نہ رہے پھر فرمایا فرمایا فکلو منہا اونٹے چھو کھاؤ بھی کھا سکتے ہاں جی فرمایا فکلو منہا وَعَصِمُ الْقَانِعَ وَالْمُوْطَرُ فرمایا سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے نومی کھلاو سوال کرنے والے نومی دیو اگر آپ کھاؤ ضرور دے مطابق کھا لو اگر نہیں تو انہوں ڈاکٹر نے منہ کیتا ہے یا تُسی نہیں کھا سکتے تُسی بیمار ہو کیوں جی سارے دا ساراوی تقسیم کر سکتے سواب ہے نا سواب دی نیت نال اس سے واسطے فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا میرے بھگوب ان جنجت طریقے سکھائے جارے اسے طرح کذلک سکھرنے گا لکم فرمایا اسے طرح انہا جانورانو تو آٹے تابے فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تُسی شکر گزار بنو اللہ دا شکر کرو کیسی چھوٹے چھوٹے ہڈے ہڈے وڈے جانور اللہ نے ساڑے مطیف فرما بردار کرتا تاکہ تُسی اللہ بتاہیں تو آٹے تابے کیتا ہے انہاں نو مسخرتان کیتا ہے اڈے ڈے بیری جہاد بہوائی جہاد اڈے ڈے ڈیا ڈیا سواریا اسے واسطے دعا پڑھنے ہوتی ہے نا سبحان اللہزی سخر لنا آزا وما کننا لہو بقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَالِبُونَ اللہ تیرا شکر پاک اے وزاد جنہیں مسخر کیتا ساڑے تابے کیتا ہے سواری ڈوں حالانکہ اسی اے کو جگرن جو گے اسی نہیں ستنے جو گے ساں اللہ نے اسخر کر دیتا اے بے کو فلسفہ قربانی آگیا جے سامنے پورا رکوب پڑھ دیا پڑھ دیا آخرت رکودی بات آگئی رکود آخرت گل پہنچ گئی فرمایا لَن يَنَا لَاللَّا غَلُعُونَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اے جے فلسفہ قربانی اللہ کو نہ تو اڑے گوشت پہنچ دینے ہے جی نہ تو اڑے ہے جی خون پہنچ دینے ہے جی خون بہنا یا گوشت کٹ کے تقسیم کرنا قربان کرنا یہ چیزہ اللہ دے ہاں نہیں پہنچ دیا فلسفہ کی یہ قربانی وَلَاكِن يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہی جی تو اڑا جڑا تقوی نا اندر دا خلوص ہوتے پہنچ دیا رشتے اس واسطے دلوہ بنال خلوص نال قربانی کرنی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ کرنی کے وئے قَذَالِكَ سَخَّرَحَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ جی میں اللہ نے تو انہوں دیتی ہے نا رہنمائی کی تھی ہے ہی جی عوضِ مطابق تُس ہی اللہ دا نال ہے تقبیر پڑھنی ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ رکودِ آخر تے فرمایا خوش خبری دے دے ہو جیڑے نیکی کرنے والے نے نیکی کرنے والے نے خوش خبری دے دے ہو نیکی ہو جیڑی ہی جی اللہ تعالی دی رہنمائی ربضی حدیعت دے دسے وے طریقے دے مطابق کم کریں گا تے ہو نیکی ہے ایسے نیک لوگانو اللہ تعالی نے فرمایا خوش خبری سنا دے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اشہاد وَاللَّا